موسیقی بگتی مکتی کے داتا ستگرو یہ بٹکت پران پھرندہ اس صاحب کے حکم بنا نہیں ترور پاتھ ہلندہ پرم پوچہ پرمیشور کبیر دیو جی یہ وہ سمرت بھگوان ہیں وہ سمرت پرپو ہیں جس کے حکم بنا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ان کی رضا کے بنا کوئی بھی پرانی ستھ سنگمہ نہیں آ سکتا ان کی رضا کیسے ہمارے اوپر ہو پرماتمہ آتما کے ساتھی ہیں اس من کے نہیں آتما پرماتمہ کا انس ہے یہ پرماتمہ کے اتپن کی ہوئی ہے اس کے سریر سے نکلی ہے اس آتما کا اسے ویسے لنک ہے ویسے سمبند ہے جیسے ماتا کو اپنے پوتری کتنے پریہ ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار اس پرم پتہ نے جس میں سبھی گنوی دمان ہیں یہ وہ پرماتمہ ہے جس میں ماتا پتہ نتر اور بھائی کے سبھی گنوی دمان ہیں یہ ہمارا سچا پتہ ہے یہ ہمارا جنک ہے اور یہی ہماری ماتا ہے چونکہ تینوں لوگوں میں سب کا دھارن پورشن وہی پرماتمہ کر رہی ہیں تو پرماتمہ ہم اپنے پرماتمہ کو بھول کر ہم ان کال کے ان مایہ کے بھگوانوں کو یاد کرتے رہے پوچھتے رہے اب اس کی رضا کیسے ہوگی آتما زبروتی ہے پرماتمہ کو یہ مالک اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اپنے آتما آتما تو ویسے سب کی ہی روتی ہے جب اس پہ بھی شیس آپتی آ جاتی ہے انتھا یہ من کے آدھین ہو کر کے سارا جیون ویسے ہی برباد کر جاتا ہے یہ آتما برباد کر جاتی ہے اپنے جیون کو جب آپ جین اپدیس لے لیا آپ کا لنک آپ کا سنبھند پرماتمہ سے ویسے اس طورتیں جڑ گیا ویسے تو ہم سبھی بھگوان کی آتما ہیں لیکن جو اس مالک سے پھر سے سنبھند ستھا فت کر لیتی ہے اس کے اوپر اس کی ایک ویسے سے رضا بن جاتی ہے اور پھر وہ آتما سچے دل سے پکارتا ہے پرماتمہ کو تو پھر اس کی رضا اس پر بنتی ہے اور وہ ستھنگ میں آنے کی روچی نہیں کرتا ہے سنساری کاریوں کو ویسے سے مہتو دیتا ہے تو پرماتمہ پھر اس پر رضا نہیں بکستے اور ان کی رضا نہ ہونے سے ہم یا نہیں آسکتے اپنے اطماؤ ہم اپنے پیٹ کے لیے ایک روزی روٹی کے لیے صبح سے لے کے سام تک اور نائٹ سرویس میں بھی اور ٹائم بھی کرتے ہیں اور جیسے کسان ہے اس کا تو کوئی سمیں فکس نہیں رات اور دن لگے رہتے ہیں تو کس لیے لگے رہتے ہیں کہ کیول ایک پیٹ بھر ہے اور ایک مکان بن جا بڑیا کپڑے کھرید لیں بیا سادھی ہوا اس میں خوب خرچہ کر دیں ان کے لیے ہم سارا جیون لگے رہتے ہیں اور وہ بھی ہم سے سفل نہیں ہو پاتا تب ہم پرماتمہ کی ہی کھوز کرتے ہیں ایک مزدور محنت کرتا ہے یا کوئی ویبسائک ویکتی ہے بیجنس مین ہے وہ اپنے برسک پریتن کرتا ہے اپنے خوب سوز بوز بھی پریوگ کرتا ہے لیکن پھر بھی ویفل ہو جاتا ہے ایسے ہی کسان ہے اپنے خوب محنت کرتا ہے پریسرم کرتا ہے لیکن پھر بھی سفل نہیں ہوتا کوئی نقصان ہانی ہوتی ہی رہتی ہے تو پھر بھی وہ پرماتمہ سے ہی ارض کرتا ہے لاشٹ میں تو ہم کیوں نہ پہلے بھگوان سے دھڑ جاویں اور ان کے دوارہ دیئے گے مارک پر ہم لگ جاویں کیا بتاتے ہیں پرماتمہ دکھ میں سمرن سب کریں سکھ میں کرے نہ کوئے جے سکھ میں سمرن کرے تو دکھ کہے کوں ہوئے سکھ میں سمرن کیا نہیں دکھ میں کرتے یاد کہیں کبیرتا داس کی ہی کون نے سنے پھریاد جب تک ہم ستسنگ نہیں سنتے تب تک ہمیں یہ گیان نہیں ہوتا کہ ہم اس منوس جیون پرابت کر کے کیا کریں ستسنگ میں آنے سے پرانی کو گیان ہوتا ہے مہ پرسوں کے ساتھ بیٹی ہوئی کتھائیں آپ کو سنائی جاتی ہے پھر آپ بھی ان ماپرسوں کا آسرن کرتے ہو جنہوں نے پرماتمہ پایا اور پھر اپنا جیون سفل ہو جاتا ہے تو ہم نے اس پرماتمہ کے لیے اپنے آتم کلان کے لیے سمیں بھی نکالنا پڑے گا اور دو پیسے دان بھی خرچ کرنے پڑیں گے کہتے ہیں دیتے کو ہر دیت ہے جہاں تہاں سے آن اور نہ دیا پھر مانگتے پھر یو پرماتمہ سننے نہیں کان اب جنہوں نے پچھلے جنبوں میں وی دیوت سادنا کر کے کوئی پن کیا ہوا ہے آج ان کو پرماتمہ نے سمیں پہ روٹی دی ہے اچھا ویسائد دیا ہے یا کوئی اچھی پوشٹ دے رکھی ہے یا ان نے کوئی سادن اس کا بنا ہی رکھا ہے اب اس کی روزی روٹی کی سمسیہ حل ہو رہی ہے کیونکہ اس نے پہلے جنبوں میں دان کیا ہوا ہے دھرم کیا ہے اور جنہوں نے کندوسی کی تھی آج ان کو کچھ پرابت نہیں ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی بکھاری بن کے مانگتا پھر رہا ہے تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں دیتے کو ہر دیت ہے جہاں تہاں سے آن اور ان دیوہ مانگت پھر ہو جس نے نہیں دیا پھر وہ مانگ دے پھریو پرماتمہ سنے نیکان ایک انسان رکشہ کے اندر بیٹھا ہے اور ایک انسان اس کو کھینچ رہا ہے چلا رہا ہے ایسا انتر کیوں ہے کیونکہ جو رکشہ کے اندر بیٹھا ہے اس نے پچھلے جنبوں میں پن کیا ہے اور جو رکشہ کھینچ رہا ہے اس نے کبھی پن نہیں کیا کسی جنب میں تو پنیاتمہ ہمارا مول ادیسیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جنب اور مرتو صدا کے لیے ناس ہو پھر بھی ہمیں سترک رہنا چاہیے اس کال کے لوگ کا کوئی بروسہ نہیں انسان کب مار کھا جاو ہے اور کال کی اپنی پوری کوسس رہتی ہے کہ کسی نہ کسی پرکار اس پرانی کو پرماتمہ سے دور کر دوں اس کے نام کو کھنڈت کروا دوں ایک بار نام کھنڈت کروا کے پھر یہ چپ ہو جاتا ہے کھاموس ہو جاتا ہے اور وہ پرانی جو یہاں سے دور ہو گیا اس کا نام کھنڈت ہو گیا پھر اس کو دھیرے 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 اس کا من یہاں سے ہٹتا چلا جاتا ہے پھر وہ کال کے جال میں پس جاتا ہے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ہمارا ادیسیت ہونا چاہیے کہ موکس ہو یہ بھگوان پھر اس گندے لوگ میں جنب نہ ہو یہ آتما رونی چاہیے آپ کی یہ باتیں کہنے سنو کی نہیں یہ کرپادن کی ہے اس کے لئے تتوہ گیان آدھار بنا کے چلنا پڑے گا آپ نے اپنے آتما پھر بھی کال کا بہت بڑا پریسر ہے جیو پر پچھلے تیاس دیکھ لو بڑے بڑے بگت بیمار کھا گے رہ گے یہیں کال کے ظالم ہیں تو اس لئے آپ کو پن بھی کرتے رہنا ہے اور اس پن سے ہمیں یہاں سے چھوٹنے میں بھی بہت سہی ہوگ ملے گا یہ ایک دھرم یگ ہے ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان اور تیسری یگ ہون کی اور چوتھی یگ پرنا پانچ بھی یگ ہے گیان کی جو آپ کو ستتوہ گیان سنایا جاتا ہے سمجھائے کرتے ہو یہ گیان یگ ہے تو پرماتما پانے میں بھی یہ آتی سہی ہوگی ہے یہ دھرم ایک یگ ہے دھرم کی جیسے آپ یہاں دان کرتے ہو تو اس میں سے بھنڈارے ہوتے ہیں یہاں صدا برد چل رہا پرمیشور کبیر دیو جی کی طرف سے پناتما آپ جی جو دان کرتے ہو یہ گوڑ گیون ہے نہیں تو جیو ایک چوننی دان نہیں کر سکتا یہ آپ کے نازانے کتنی سمجھچیاں کا سما دھان کرتا ہے کسی سراب چھوڑواتا ہے جیو نہیں چھوڑ سکتا بکار کو پرماتما رضا بخشتے ہیں تب ہی من ہٹتا ہے یہ اور آنے والے آپدائیں ہیں کوئی مقدمہ ہونا ہے یا کوئی چوری ہونی ہے یا کوئی بیمار بچہ ہونا ہے پریوار کا کوئی صدی سے روگی ہونا ہے اس میں آزاروں دس بیس آزار روپے خرچ ہونے ہو اور ان کو سو روپے کی دعائی میں ٹھیک کر دے گا بھگوان آپ کو اور پہلے تو آپ کے اس پرکار کی آپدائوں کو ٹا لے گا اور پھر پریڑنا کرتا ہے کہ بھی دان کرنا چاہئے گروہ جی بتاتے ہیں درم تو دس کے نہیں دس کے تینوں لوگ اور کھیرائے تمہیں خیر ہے کہتے ہیں درم کا ناس نہیں ہوگا تینوں لوگوں کا تو ناس ہوگا ایک دن یہ تو نشٹ ہوں گے لیکن درم کا ناس نہیں ہوتا درم تو دس کے نہیں دس کے تینوں لوگ اور کھیرائے تمہیں خیر ہیں یعنی دان کرنے میں ہی آپ کیجiği ہے بچاؤ ہے اور کیجئے پرک AMPTO تو پنیاتمہ پہلے آپ کو سکھ دیتا ہے بھگوان کتنے دیالو ہیں اور پھر اندر سے پریڑنا کرتے ہیں کہ بھی دان کروں گا آپ دیکھتے ہو یہاں پر کتنا پرن ہو رہا ہے اگر وشوہ میں کہیں آپ کو ٹھکانا ہے دو پیسے درمہ لگانے کے تو یہ بروالہ آسرم ہے نہیں تو پورے وشوہ میں ساستر وزی کو تیار کرمنمانہ آچرن ہو رہا ہے اور ایسے ستھان پر کیا ہوا دان وہ کوپاتر کو دیا جاتا ہے گیتا جی میں لکھا ہے کہ جو کوپاتر کو دیا ہوا دان کبھی سفل نہیں ہوتا اب کتنے دیالو ہیں پرماتمہ پھر اندر سے پریڑنا کرتے ہیں کہ دیکھ داتا نے ہماری اتنا بچاو کر دیا یا ایسے ہونا تھا بھگوان بڑی دیا کری اور تو پھر پریڑنا کرتا ہے کہ کچھ دان کروں تو کہتے کرے کراوے سائیں اور من میں لہر اٹھا دادو شردر جیب کے آپ بگل ہو جائے یہ اتنے دیالو ہیں ہمارے کلان کے لئے کتنی رضا کرتے ہیں ہمارے کلان پر کتنا دہان رکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا اس کا کلان اور یہ سویں بھی کہتے ہیں سو چلچی در میں کروں اپنے جن کے کاج تو پناتما موکس پرابطی کے لئے بھی دھرم یہ پانچ سو یگ انیواری ہے جیسے کھیت میں بیج بو دیا سچائی کی نہیں خاد ڈالا نہیں تو وہ بیج ویرت ہو گیا ٹھیک اسی پرکار یہ ستنام اور سارنام یہ تو بیج ہے اور یہ پانچ سو یگ سچائی ہے تو اس بیج کو بونے کے اپرانت یا سچائی لگاتار کرنی پڑے گی جب تک فصل پکے گی تو فصل پکے گی تب ہم یہاں سے چلے جاویں گے تب ہماری فصل پکے گی تو انتین سوانس تک آپ جنہیں دان بھی کرنا ہے ستسنگ بھی سننا ہے گیان یگ جسے کہتے ہیں اور پرنام یگ یہ پانچ سو یگ کرتے رہنا ہے اور نام کا شمرن بھی کرتے رہنا ہے تو اس سے ہماری یہ بگتی موکس جو سفل ہوگا ہمیں موکس پرابط ہوگا اب مان لیجئے کسی کارن سے آپ پیر فصل گیا نہیں گئے ست لوگ میں پھر درگتی تو یہاں ہونی ہی ہونی ہے چورا سی لاک یونیوم آپ نے زیادہ ہی جانا ہے اتنا سہرہ آپ کو مل جائے گا پونر جنم ہوگا تو آپ کی روزی روٹی کی سمسیہ حل پاوگی کسی اچھے دنی وقتی کا جنم ہوگا اور پھر آپ کو سہی ہوگ ملے گا لیکن آپ جی کا یہ من میں سپنے میں بھی نہیں آنا چاہیے بگوان پھر جنم ہوئے ایسے نہیں کہنے سے نہیں آپ کو اس گیان سے آپ کے ہر جیم آپ کی آتمہ میں اتنی یہاں سے نفرت بن جائے گی گلانی بن جائے گی جیسے کسی وستوک سے الرجی ہو جاتی ہے اس کو مو کی طرف کرتے سمیں بھی الٹیاں آتی ہیں ہبک آتی ہیں تو ایسی ستھیتھی آپ کی آ جائے گی یہاں پر اس گیان سے اس بگتی ویدھی سے کچھ سمیں کے اوپرانت آپ کو یہاں کسی بھی وستو میں آند نہیں آوگا نہ کسی راج کاز میں نہ کسی ایم ایل ایم پی منتری مکھے منتری پردھان منتری کے پد کو آپ کی آتمہ نہیں ماننے گی جب گیان ہو جائے گا اور گیان اس ستھنگ سے ہوگا پرماتمہ کہتے ہیں تین لوگ کا راج جیو کو جائے کوئے دے اور لاکھ بدائی کیا کرے جائے نہیں نامتنے پھر کیا بتاتے ہیں پرماتمہ اگم نگم کو کھوج لے اور بدھی ویویک بیچار اودے است کا راج ملے توبن نام بگار اپنا اطمہ بگار کسی کہتے ہیں اب تو نہیں رہا ایسی وستہ پہلے سمیں میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب یہ تھری ویلر چلا کرتے ہیں پیٹرول کے تھے یہ بڑے بڑے تھری ویلر تین پئیوں والے جس میں اوپر نیچہ جو گرد پچاس آدمی گشیٹ لے جایا کرتے ہیں تو ایک ٹیمپو والا آیا نہیں ایک دن جو اس روڈ پر چلتا تھا اس سے پوچھا گیا کہ کل نہ آئے کیا بات خیر تو ہے وہ کہنے لگیا کل میں بگار میں فس گیا تھا بگار کیا تھی پولیس والے پکڑ لے جایا کرتے ہیں انہوں نے کہیں ریڈ لگانی ہوتی تھی تو وہ بتا رہا تھا کہ مجھے سامنے پولیس والوں نے پکڑ لیا پرسوں اور ساری رات اور سارا دن تیل منہ اپنے پلے سے ڈالا اور سارا دن پہیاں ٹکیا نہیں سارے رات اور سارا دن وہاں چلو وہاں چلو اور اگلے دن اگلی رات نے بارہ بجے میرا پیچھا چھوٹیا اور تیل بھی اپنے پیسے پلے تلایا تو اس کو بگار کہتے ہیں کیول خرچ ہو اور دوڑ دھوپ پوری ہو اس نے بگار کہے ہیں بگار میں فس گیا تھا انکم ہوئی نہیں اپنی جیب سے پیسے خرچے اور ساری رات اور سارا دن دوڑ دھوپ رہی تو جو بگتی نہیں کرتے اس کو چاہے ادھے اشت کا یعنی پوری پرچھوی کا بھی راج ملا ہوا تو بگار کر رہا ہے بگار بگار کیسے کر رہا کہ پچھلے جنب کی پنجی وہ آج یوز کر رہا ہے اور وہ اس ہے کہ انکم اس کی ہے نہیں کیونکہ اس کے اوپاس ساسترنکل سادھنا نہیں تو وہ بگار کر رہا اپنے پلے پیسے خرچ کر رہا ہے اور سارا دن کار میں کبھی دور چل کبھی ہولیکاپٹر ہم گھوم لے اب کسی چیز میں گھوم لے اور پھر دیکھنا کہاں گھومے گا اپنے اتما ہم نے ان باتوں کو گہرائی سے سوچنا پڑے گا تو پوری پرچھوی کا راج دار وقت ہی نہیں کرتا تو کہتے ہیں بنا نام بگار تو پھر کہتے ہیں تین لوگ کا بھی راج دیو کو جے کوئی دے اور لاکھ بدائی کے ایک رہزہ نہیں نام تینے اپنے آدموں ہمیں یہ گیان سننے کو نہ ملا ہم نے تو سمپل کتھائیں سننے کو ملی اور پھر یہ بکوادیں سننے کو ملی پھر یہ ایسی آگ لگا دی کال نا یہ فلمیں چلو کر دی ان فلموں میں میڈیا سے ایسا گند گرہن کر لیا ہم نے کیونکہ اس میں بڑی بڑی کوٹھیاں دکھا ہوئے ہیں انہوں نے کن سے گرتے لانے پیسے انہوں نے پتا بھی کل ٹکٹا میں پورے کر لوگے اس میں اتنی بڑیاں سادھی سودھی کر کر بینڈ باجے روڑے تھی لائن میں بجانے والے اور پتا نہیں کس طرح سزا دو جا گے جاؤں ہیں یہ فنڈ سکا دیا ہمارے تاں ہی ساری بکواد اور ہم سارا جیون ادھر ڈائیوٹ کر دیا اپنا سارا جیون پیسے کماؤں ہیں ادھر ادھر اٹھ پٹ کر کے اور پھر بیام خرچ دیں یا کوٹھی بڑھنا نملا دیں کل نہ مرتو ہو جا گا دے بڑھے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کوٹھی کے کام آئی تو پنیاتموں من ہٹانا پڑے گا اس بکوادوں سے یدی بکتی کرنا چاہتے ہو اور ہمارا ادھر سے آپ کو یہاں کے والا سنسارک سویدائیں دیرنا نہیں ہے ہمارا ادھر سے ادھر کا ادھر سے اور پرماتمہ کا جو عادیس ہے آپ کا یہاں سے پیچھا چھٹوانا ہے آپ کو اوشک سویدائیں اوشے ملیں گی انہیں سے اچھی ملیں گی لیکن جو آپ کو ہانی کارک ہوں گی آپ کی ڈیمانڈ پر بھی نہیں ملیں گی آپ کی آپدائیں نہیں رہیں گی آپ کے جو جیون میں کوئی سنکٹ ہے وہ نہیں رہے گا آپ کی اکال مرتو نہیں ہوگی یہ گارنٹیڈ بات سمجھے جب نیم مر ہوگے تو جب لگ انسا ہماری آنا اور کال لگے نہیں تیرا بانا ہماری مریادہ مر ہوگے بھگوان کہتے ہیں پھر اس کال کا اٹیک تم پر نہیں ہو سکتا پگ پگ پر یہ تک تک مارے کال اچانک بانا بان مانے تیر کہتا ہی وہ پگ پگ پر تک تک مارے اچانک ٹھوک دے ہیں اور جب ہم پرماتمہ کی سرنمہ آ جائیں گے اس کے یہ تیر ہمارے اوپر نہیں کامیاب ہوگا یہ تو ہم نے جو ادیسے ہے کہ یہاں سے پیچھا چھوٹوانا ہے اندر دا راج کاغ دا بسٹا اور نا بھوگا اندرانی نو ہماری آتما یہاں اتنی حیٹ بن جائے گی کہ اندر سورگ کا راج بھی ہمیں کوئی دے ہم تھوکے بھی کوئی نہیں اس کی طرف کیونکہ اپنی پنجی برباد کرنی ہے بگار کرنے والی بات ہے کیوں کریں ہم یہ بگار اب من ہٹے گا جب سچائی سے ہم پریچیت ہوں گے کہنے سے بات نہیں بنتی اپنی آتما پرماتمہ کیا یاد دلاتے ہیں کوٹی زنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ خاتھ لگارے کوکر سکر خربیا بھورے کوہ ہم سے بگارے کہ کوٹی زنم تُو نے یہاں بٹکتے ہوگے کچھ نہیں ہاتھ لگیا رہے پرماتمہ کہتے ہیں رام نام کڑوا لگے رام نام کڑوا لگے میٹھے لگے دام دویدہ میں دونوں گئے بھائی مایا میلی نارام نام کڑوا لگے دویدہ میں دھکا لے جاتی ہیں دھکا لے جاتی ہیں ہمارے من پاپی کو ہم پھر بھگوان کے نکٹانے کی چیشٹہ کرتے ہیں کوسس کرتے ہیں روتے ہیں اس کے لیے ایک سمیہ یہ داس ہمارے پوجے گردیو جی تلونڈی بھائی کسبہ ہے جلا فیروزپور میں وہاں ان کا آسرم ہے گردیو جی ست لوگ چلے گئے تھے اس سے پہلے داس کو آدیش دے دیا تھا ست سنگھ کرنے اور اپ دیش دینے کا تو وہاں ست سنگھ کرنے جاتے تھے وہاں گردیو کی جو بھگت تھے ان کا کوئی رشتے دار وہاں کوئی سوک ویکت کرنے آیا ہوا تھا کسی بڑھی یا مرگی تھی کوئی وہ شکر کو آیا تھا سنیوار کو وہ جانے لگیا تو بھگتوں نے کہا کہ آپ ست سنگھ سن کے جانا ہریانہ سے آئیں گے مہراج آج سنیوار ہے آپ رکو کل اتوار ہے ست سنگھ ہوگا دس گیارہ بجے تک ست سنگھ ہوتا ہے آپ ست سنگھ سن کے جانا دولہ نہیں ست سنگھ ہم سنتے رہتے ہیں مجھے بہت اوسف کاریہ جانا ہے تو انہوں نے کہا ست سنگھ آپ نے بہت سنے ہوں گے پر ایسا ست سنگھ نہیں سنیا ہوگا کہ نہیں ست ست سنگھ ست سنگھ سب ایک جیسے ہوتے ہیں سنت سب ایک جیسے ہوتے ہیں اٹھ بٹھ کر کے ہیں اس نے کہا کہ مجھے بہت اوسف کاریہ ہے اور ایک پارٹی آوگی میرے بجنس سے سنبندیت اور اس کا انوبند ہوگا ایگریمنٹ ہوگا اور مجھے پانچ لاکھ کا بینیفیٹ ہوگا سن انیس سو اٹھانوے کی بات ہے پانچ لاکھ آج کے تمہارے خل پچاس لاکھ ہوں گے ہوئے تو وہ کہنے لگا ایسے کہ کرو نکل گیا نہیں رکا شام کو چار پانچ بجے ہی چلا تھا امبالے کے پاس جا کے ایک ٹرک کھڑا تھا بجری کا بڑا ہوا وہ خراب ہو گیا اس کو جیک لا رہا تھا پچھلے ویل نکال رہا تھا اس کے چاروں اور اس نے تو وہ پانچ لاکھ دکھائی دیں تھے اور سپیڈ فلکر رہا کے پارٹی آوگی اس کے کھانے پینے کے لئے اٹل آٹل بک کراؤں گا گھوٹی شوٹی لاؤں گا انگلیس وائن اب وہ تو ساتھ میں آسمان پر چل رہا تھا پورا پریوار تھا اس میں دو خود تھے دو ان کے بچے چار سدشے تھے ماروتی کار تھی اس سپیڈ کے اندر کو اس ٹرک کا نیچے گس گی وہ جیک بھی اٹ گیا پلی باتوں لاغتے ہیں مر لیا ہوں گے اور پھر ایک ہی کسر اس نے کار دی وہ ٹرک اوپر پڑ گیا لوڈی ٹرک بدری کا برہ ہوا اٹ دا سپورٹ مر گئے اب چاٹ لے ان پانچ لاکھ کے بینی فٹنے اب پرماتما کہتے ہیں رام نام کڑوا لاغ گیا میٹھے لاغ گیا دام اردوی دام ہیں دونوں گئے میاں ملی نارام ار جائے وہ نالائک رک جاتا ان کے کین شمنتے ہیں کہتے ہیں پرماتما کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے جو اوپر آپدائیں آتی ہیں کئی پرکار سے ان کو نورمل کیا جاتا ہے پرماتما پاپ سے ہی ہمیں آپدائیں آتی ہیں پاپ سے دکھ ہوتے ہیں اور پن سے سکھ ہوتے ہیں تو کچھ پاپ تو ایسے ہمارے جو سنت کے درسن سے کٹتے ہیں کچھ ایسے ٹائپ کے پاپ ہوتے ہیں جو آشرباد سے ناس ہوتا ہے کچھ ایسے ٹائپ کے پاپ ہیں کہ ہم نے دان ہی کرنا پڑتا ہے اسے تب ہی بچاؤ ہوگا کچھ ایسے پاپ ہیں جو بھجن سے سیمن سے ناس ہوں گے تو ہم نے اپنے اس جنم مرن کے دیرگرو کا ناس کروانے کے لیے ہم نے سبھی پرکار کی اوستی سیون کرنی پڑیں گی ہم نے گردیو کے درسن بھی کرنے پڑیں گے اور آشرباد پرابت کرنا پڑے گا اور ساتھ میں جو پانچ سو یک بتا رکھیں یہ بھی کرنی چاہیے تو یہ جو آپ کو بھی دھی بتائی جاتی ہے کہ کوپاتر کو دیا ہوا دان ویرت ہے سوپاتر کو دیا ہوا دان آپ کا پھلتا ہے اب جیسے ہم پہلے سادنہ کیا کرتے تھے پہلے بھی کرتے تھے ہم پوزہ ہیں کیونکہ بھگت آتمہ جو اچھی آتمائے ہیں وہ بھگتی بنا رہ نہیں سکتی اور اس کے لیے کال نے بہت لمبے چوڑے جال فیلا رکھے ہیں کہ ایک سادنہ نہ کرکے پرمسند کے پاس نہ جا کر ان اکلی گروہوں کے پاس یہ کتنے بیٹھے رہو کہیں دھکے کھاتے رہو بٹھکتے رہو ان تمہیں انہوں نے پسو بننا ہی بننا ہے یہاں سے جا ہی نہیں سکتے تو تب ہم سادنہ کرتے تھے تو ہمارے پورو جنم کے سنچت و سنسکار تھے پرہرد جوڑے گئے تھے اس پرہرد وسبنوں سے ہمیں لاب ہو رہا تھا جیسے ککشاں میں پاس ہوئے پھر ویہا ہوا روزگار مل گیا پسنتان ہوئی تو ہم یہ سوچا کرتے تھے ہمارے کو ان بھگوانوں نے موج کر دی کنشے بھگوانوں نے بابا شام جی نے انوان جی نے شری کرسن اور سنکر بھگوان اور ویشنو جی نے ہم یہ سوچا کرتے تھے ان بھگوانوں کی ہم پوجا کر رہے ان نہ تھاٹھ کر دیئے یا موج مچا دی اب پتا چلا کہ یہ بھگوان تو یہ کچھ بھی نہ کر سکتے یہ تو جو آپ کا جسا کرم سے ویسا ہی دے سکتے ہیں ہم جاتے تھے بابا شام جی پایا سالہ سر انوان جی کی پوجا میں تو کوئی سوک ہوتا تھا تو سو سوگن کا آخرتے وہاں اور بیٹھے ہوتے آج مجھے یہ لاب ہو گیا سالہ سرانتے منہ یہ پھائدہ ہو گیا اور وہاں دس اور مل جاتے بتانے والے کہ ہمیں بھی یہ لاب ہو گیا ہمیں بھی یہ لاب ہو گیا تو ہم وہاں اس پتھر پہ کتی پھٹ ہوتے چلے گئے یہاں کوئی لاب سب کو ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا تھا پچھلے پورا جنم سے تو اس پرکار ہم برمیت کر رکھے تھے کالا بگوان نے بینا گیاں کے اب گیاں ہو گیا پتا چلا ہے وہ آپ مورتی کے لاب کرے گی بتا کچھ نہیں کر سکتی بول سکتی نہ کوئی بتا سکتی نہ آپ بانٹے جاؤ کھڑے کھڑے وہاں پہ وہ تنیو بھی نہ کہہ سکتی تو نیو کر لے نیو کر لے کچھ سادن تا بتا دے وہ بھی نہیں پتا سکتی اور بگوان کرسن ویشنو ہمیں ملے نہیں اور اگر ان کا کو ریپریجنٹیٹیو ہم مل جاتا تو وہ ہلاب کے دواس کامنا جنم مرتو اس کی مٹھے نابرما ویشنو میں اس کی مٹھی نہیں اور کرم ڈنڈ بگوان ویشنو اور سنکر نے بھی بھوگنا پڑا اپنے کیے کرم کا بھوگ تو ہمارے پرارد کے کرموں کے یعنی آنے والے آپ داؤں کو وہ ناس نہیں کر سکتے بچاؤ نہیں کر سکتے تو اب تتوہ گان کی روشنی سے ہمیں پتا چلا تو کچھ پاپ ایسے ہوتے ہیں کچھ آپدائیں ایسی ہوتی ہیں جو دھرم سے بھی ٹلتی ہیں یہ پرماتمہ پورن برم کبیر بھگوان جی ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کبیر پرماتمہ کہتے ہیں کہ جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں داس اور گیل گیل لا گیا پھر اندب تک دھرتی آکاس پناتمہ جو پناتما اب بھگتی کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ پرائم ٹائم ہے بھگتی کا یہ بیچلی پیڈی ہے کلیوگ میں اور اب جو اس سرن میں آ جائیں گے وہ پار ہو جائیں گے اور جو پار نہیں ہوئے تو وہ یہی رہ جائیں گے یہاں رہ جائیں گے تو انہیں جو سادھنا آپ کرتی کراتے تھے ان سے تو یہ اسنکھ گناہ بڑیا سادھنا ہے جیدی آپ نے یہیں بھی رہنا ہے تو بھی یہ بھگتی آپ کو گھنہ لاب جے گی اور یہاں تو یہ مہمورک رہے گا جس کو گیان نہیں ہوگا بلکل بھی اور جانبو جساچی تجاہ کرے جھوٹتے نے تاکی سنگتے پربو سوپن میں بھی نہ دے اب جس پرانی کو اتنا گھان ہو گیا پھر وہ یہاں رہ جائے گا پھر مہمورک ہی رہے گا یہاں یہاں رہے گا کس طریقے سے انت سمیہ میں اچھائیں گھٹانی چیئے ہم نے بڑاپے میں اور ہم بڑاتے چلے جاتے ہیں ہم نے چلنے کی تیاری کرنی چاہیے کسی بھی آستھا نہیں رکھنی چیئے پوتہ اور پوتی میں دیوتے اور دیوتیاں میں یہ ان کا اپنا کام پورا ہو گیا ان کا رول شروع ہو گیا بچوں کا وہ اپنے بچیں پالے پوسے ہیں ان کے سمسکار پھلیں گے اور یہ دھی بھگوان سے ان کو جوڑ دیا گیا تو بھاگ میں نہ ہوگا تو ابھی مالک دے گا ان کو رکھشا کرے گا ان کی تو پھر ہم ٹھیکے دار کیس لیے بنے تو بڑاپے میں ہماری دونی درگتی کریں یکال نہ تو کوئی ہم کرنے یوگ رہتے اچھاں اتنی ہو جاتی ہیں نیو ہو جا وگوان پھلانے کا نیو ہو جا پوتے کا نیو ہو جا پوتی کا وہاں بیا ہو جا تو یہ سمسکیں ہم نے گھٹانی پڑیں گے اپنی ہیں اور یہ گھان سے گھٹیں گی ویسے کہنے سننے سے نہیں بنتی بات تو کیا بنتی ہے بڑاپے میں آیا بڑاپا بیری پڑ پریوار میں ممتا گیری آوے بڑاپا بیری پڑ پریوار میں ممتا گیری پوتا بیالوں یمن میں رہ ری اے لی کرواجوں کھڑی رہے لی کرواجوں کھڑی جو کیا ٹھک کا ٹھا لیا اور کوئی پوچھا نہیں بڑا نے بچے کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں بیچ میں جا کے کھڑا ہو گئے نو نہیں بھائی نو کرو وہ کرتے ہوں گا انہوں نے ڈشٹرپ کرے گا اب جو ورد آدمی آج ساٹھ تر ایسی سال کا ہو گیا اس سمیں جب وہ یوہ تھا جو بھی کریائیں کرتا تھا اس میں ورطمان کے ہر ٹیکنک میں انتر ہو لیا تو اس واری سلائب کام نہ دے اور پھر جب ورد ہو جاگا یو گیان سمجھ میں آ جاگا پھر تو پرماتمہ کہتے ہیں لو بی من نام سو مر لے رہے تو جیویت مر لے رہے پھر جیویت مر جاگا جتنی جیسی آپ کی سوچ سمجھ ہے بچوں کو ایک بار پرارتھنا کرے اور وہ کہیں کہ نہیں پتا جی ایسا کریں گے اچھا بیٹا لے دیکھ لو ایسا کر لو پھر اپنی مالا لے کا مو پھیر لے بات تینی کرے دوبارہ کیونکہ وہ بالک نہیں ہیں اور پرماتمہ ان کے ساتھ ہے جو بگوان ساتھ دے گا ماں باپ نہیں دے سکتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے اچھی طرح نواب دعا کے کپڑے ستھرے بڑی آپ پہنا کے سکول بیج دیتے ہیں اور رستے میں در گھٹنا ہو جاتی ہے تو وہاں ماں باپ کا رول نہیں ہے وہاں کس کا رول ہے بگوان کا جب وہاں رول بگوان کا ہے اسی ٹیفیکل شٹیج پہ تو وہاں کیا بگوان آنکھ میچ کے بیٹھے گا آپ کے بچوں کے ساتھ تو بنا آتماؤ آتم گیان بنا نر بٹکے ہیں تو بنا گیان کے ہم بٹک رہے ہیں جب گیان ہو گا ہم بہت الکے ہو جائے گا بہت جیسے سیتہ جی کا بیعہ کر دیا تھا رادہ جنک نے اور بیوہ ہوتے ہی کچھ دن کے بعد بنواز ہو گیا بنواز کے بعد پھر اس کا اپرن ہو گیا راون کی قید مری بارہ ورس اب کیا راڈہ جنک اتنا سمرت نہیں تھا کہ اپنے داماد اور پوتری کو وہاں اپنے بن میں بٹھا لیتا جنگل میں اپنے راڈے میں اور بنواز کا بنواز اور وہاں ساری سوئی دپ دیتا اس کو وہاں بجوہ دیتا سارا سمان کھان پیڑ گا لیکن نہیں وہ بدوان پروش تھے ان کو پتا تھا کہ ہمارا فرض اتنا ہی تھا ان کی بہا کر دیا اور ان کا اب بھاگ پھڑے گا ہمارا بیچ میں ڈسٹریبینس کتی کام نہیں کرے ہم مورکتہ کریں گے ان کے بیچ میں بڑکے اور ہم بیچ میں پہلے بڑے بچے کا بیعہ کر دیا ویسے تو ساری بات بھی گھڑ رہی ہے کیوں نہ تو جہاں ہم لڑکی کا بیعہ کرتے ہیں ان میں جو ہے بھگوان کا بہرہ آنی اور ایسا ہی سچیچی اپنی ہے لڑکی کا بیعہ کرتے ہیں لڑکی جاتے ہی تیسرے دن پھاؤن کر دیا کہ مری ساسو نے آج میرا تہندودھ نہ دیا تو لڑکی کی ماں کہے گی لہم نے دیئے پھاؤن اور دیئے تری ساس دو سناو گی گاڑ کروں اس نے چار گاڑ دے گی اپنی سمدھن دیں پھر آجا آجا اور چھوٹا چھٹی موقع دمیں سرو ہو گئے پتہ کوئی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے بتنگڑ بنا کر اتنا قیر مچا لیا گروں میں بچے کو سمجھاؤ بیٹا اب گھر یہ نہیں رہا تیرا گھر وہ ہو گیا ہے اور اپنے پیار سے رہے اپنے مات پتا کی طرح بیوہار کر اپنے گھر میں جگہ ہے بنا پیار سے رہے تو ہم پہلے بچے نیوکاں کہ میں ہوتا میں نہ بتائیے تنہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو بالک تو پھر بالک کا ہوئے تھوڑا سا کندے جب میں فاؤن کر دیں ہوگی احسانتی شروع بینا گیان کے ہم نے یہ سارے کام بگاڑ لیے اچھی سکسیاں ختم ہوگی کارن کیا رہا کہ پہلے بچے مجھرک بیٹھا کرتے بچوں کو بھی سیز کر آس پاس بیٹھے ہوتے جب اچھی سکسیاں دینے کی چیشتہ کیا کرتے تھے اب سب ہی اتنے بیجی ہوگے میں ایک بھگت کہہ رہا تھا میں بھلا دس دن ہوگے میرے بچے نے نینوں نے پتا ہمرا پاپا کس ٹائم آو ہے کس ٹائم جاؤ ہے ڈیلی پہ سنجر پیتا جی آو اتنے بھالک سو لے اور ان تو اٹھنے سے پہلے جاغنے سے پہلے وہ واپس تیار ہوگے جاؤ لے اب بچوں نے سکسیا کس ٹائم دے سکتے ہم تو بچوں نے جیسی بھی جہاں سے سماج سے اور اچھی بری سنگت سے جو گرہن کیا اس طرح ہم چل پڑے تو ہمیں اب ستسنگ میں آنا انیواریہ ہو گیا گھر پہ بھی ستسنگ لاوے بچوں نے بٹھاوے اور بچے کا جو بچ پر گھر کر جائے گی بستو آجیون ساتھ رہتی ہے اس کو بھولنی پڑتی اچھی یا بری کوئی سی بھی بستو گرہن کر لے بالک آجیون اس پر آرود ہو جاتے ہیں تو ہم نے بچپن سے اس اکسائیں گلت دے دی اور جس کارن سے ہم نے سمجھیں گھنی بڑھا لی تو ستسنگ سے گٹیں گی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم پرماتمہ کی چرنوں میں آنے سے ہماری ساری سمجھیاں کا سماتان ہوگا پرماتمہ پہ وشواس بڑھے گا اب پرسنگ چل رہا ہے کہ ہم جیسے کوئی آپدہ آپ پر آئی اور نام لے نہیں رکھا تو وہ آپدہ آپ کی دے یہ توڑ جائے گی اس میں بچاؤ نہیں ہوگا بچاؤ کرنے کے لیے ہم نے کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ پرماتمہ جس کی سرن میں آپ کبھی رہے ہو اور پار ہوئے نہیں اور پھر آپ دوبارہ بھٹک رہے ہو تو پھر اس مالک کو پتا ہوتا ہے کہتا ہے جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں داس اور گیل گیل لگیا پھر ہوں جب لگ دھرتیا کہا سے اب جیسے ہم کبھیر پرماتمہ کی سرن میں نہیں تھے ہم اپنی طرف سے تو نہیں تھے سرن میں لیکن ہم پہلے سے ان کے سمبندی تھے کئی بار ایسی جبردست درگٹناوں سے بال بال ہمیں بچایا ہے ایک بار نے کئی بار ایسی گٹنا ہے کئی پرکار کی تو ہم یہ سوچا کرتے یہ بھرما بیشنو جی اور شیف جی ریب جھام جی انہیں رکھشا کر دی کہتے نہیں ہم ان کی بکتی کرتے تھے اس لئے انہوں نے ہماری رکھشا کی نہیں جیسے ایک ٹٹیری پکسی تھا ماہ بھارت کے اندر ایک پرکرن آتا ہے ماہ بھارت گرنت میں لکھا ہے کہ ماہ بھارت کا ید ہونے کو جا رہا تھا آمنے سامنے سینہیں کھڑی تھی اس کرکشیتر کے میدان میں کچھ دن پہلے ید میں سینہ اکٹھی ہونے سے پہلے ایک ٹٹیری نامک پکسی نے اس مادہ پکسی نے انڈے اتپن کر دیے اس کرکشیتر کے میدان میں اور جب دیکھا چاروں طرف سے سینہ اکٹھی ہوگی تب اس نے جان لیا کہ تیرے بچے مریں گے تیرے انڈوں کا ناس ہوگا اس نے بھگوان سے پرارتھنا کی اب ٹٹیری نہ تو رام کے پوزہ کرے تھی نہ واسری کرسن کی نہ گوڑ کی نہ اللہ کی اب اس کا کوئی اسٹ دیو نہیں تھا لیکن آتما کی پکار کری اس نے آتما کا ساتھی کون ہے ایک پرمکسربرم ہے کیونکہ ہم اس سے اتپن ہیں اور وہ مدد اسی کی کرتا ہے جس کے پچھلے جنم کا کوئی سنسکار ہوتا ہے نہ تٹیری چھوڑ یہاں آدمی ڈڈا ڈڈا کے مر جاتے ان کی نہیں سنتا وہ اور وہ انہی کی پوزہوں جو پہلے ہم سوچا کرتے یہ مدد کر رہے ہیں پھر نہ کری انہ جب جب یہ توڑ دی کال تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ تٹیری کے انڈوں کی رکھشہ پرمہتمہ نے کی کارن کچھ بھی بنایا کہتے ہیں اندر کے ہاتھی کا ایک گھنٹا ٹھیک گھنڈا کرتے ہیں ٹھیک ہی لیکن اس کے بہت بڑا گھنٹالا تھا وہ آکر اوپر گر گیا انڈوں پہ ما بھارت کا یو دو گیا اگنی بان چلے آس پاس کی زمین بھی پھوک دی پہاڑ بھی ٹھیک گے لیکن انڈوں کے آنچ نہیں آن دی اب وہ تٹیری کس کی پوزہ کرتی تھی کیا وہ رام کی پوزہ کر رہی تھی اس میں یا کرسن کی کر رہی تھی یا ویشنوں کی کر رہی تھی یا کوئی شام جی پوزہ تھی اور اس کی رکھشا کی وہ کس نے کی اس پورو سنسکار سے جیسے گیتہ جی اجھہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین بھگوان بتائے ایک سرپرس ایک اکثر پرس سرپرس اکثر پرس یہ کوئی بھی آپ کے پراہرد میں پریورتن نہیں کر سکتے یہ شام بھی ناسوان ہے ان کے انترگر جیتنے پرانی ہیں وہ بھی ناسوان ہے سترہ میں سلوک میں کہا کہ اتھم پرس اتھم پرس اتھم پرس اتھم پرس پرس سرپرس اتھم پرس سریش بھگوان تو کوئی اور جیسے پرمات مات کہتے ہیں اور وہی تینوں لوگوں میں پریورتن کر کے سب دھارن پوشن کرتا ہے کسی بھی پرانی کا جیسا بھی لیندین ہے وہی کرتا ہے وہی اس نے ویوستہ کروا رکھیے اور ویشہ اس پرستیتھیوں میں وہ اپنی پیاری آتما کے لیے سفم بھی کہتا سو چلسیدر میں کروں اپنے جن کے کاج اپنے آتماوں یہ اتنے دیالو ہیں ہمارے ساتھ پھر بھی بھٹکتے رہتے ہیں ہم تو یہی رہ جاتے ہیں مورکتا سے اور جو ہم یہاں رہ گئے تو ہمارے لیے دیکھ اب پھر بھٹک رہے ہیں پرماتما چھت سو ورس پہلے آئے کبیر پرماتما جگہ جگہ جا کر کے اپنے آپ اپنی ستھنگ شروع کر دیتے تھے پھر بھٹکتے تھے ان کو پھر چارج کر کے پرماتما سہسرید آئے تھے سہسرید چلے گئے اس کی اتیرکت بھی وہ جب چاہیں جب پرگٹ ہو جاتے ہیں اب ایک سمیں رازہ دروپد کی لڑکی دروپدی پرتی دن گنگا کے اوپر سنانار سجایا کرتی تھی اس کے پتا نے اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی رانیوں کے لیے گھاٹ بنا رکھے تھے نانے کے لیے گنگا پر پکے گھاٹ بنوا رکھے تھے تو پرتی دن دروپدی وانسنان کے لیے جایا کرتی تھی سینکڑوں سہلی اس کی ساتھ جاتی تھی نوکرانیاں جاتی تھی اب پرماتما کو ہمارے بھویسے کا بھی پتا ہے کہ اس آتما پر آگے کے بھی جڑی گرے گی اس کی بھی ویستہ وہ پہلے ہی کرواتا ہے اب کیا کیا پرماتما نے سو چلچی درمائے کرو تو وہاں ایک دن ایک اندھے ماتما کا روح بنا کے پرماتما وہاں چلے گئے جہاں دروپدی سنان کرنے جایا کرتی تھی اب دروپدی اپنی سہلیوں کے ساتھ ہوا پہنچی ماتما اندھے تھے نہا رہے تھے ان کے پاس کوئی انے وستر نہیں تھا اونلی ایک لنگوٹ تھا جو اس نے باندھ رکھا تھا اور کوئی ایک وستر نہیں تھا گرمیوں کے دن تھے اب دروپدی نے دیکھا کہ ماتما سنان کر رہے ہیں اور جنانہ جو ان کا سنانے کا ستھانسہ اس کے ڈاؤن سٹریم میں جدر پانی بہ کر جا رہا تھا وہاں اس سے دوری پر لگ بگ دو تین ایکڑ چار سو پانسو فٹ کی دوری پر سنان کر رہے تھے اب دروپدی نے دیکھا ماتما ہیں جو پناتما ہوتے ہیں سادھو کو دیکھ کر ایک ویسیس اٹریکشن بنتا ہے اور پرماتما کبیر دیو جی بھی کہتے ہیں کبیرہ درسن ساد کے پرماتما آوے یاد اور لیکھے میں واہی گھڑی باقی کاسمیں برباد سادھو درسن رام کا مخبہ بس اے سوہاگ اور درسونی کو ہوت ہیں جن کے پورن بھاگ تو دروپدی کی آتما کیونکہ پہلے جنو جنبان طرح سے بھگوان کی بھکتی کرتی آ رہی تھی اور پرماتما کے ساتھ نہیں جا چکی وہ آتما پھر وہاں اپنے کرم نہ بھوگ رہی تھی ایک دم قسک ہوئی کہ مہاتما سے کچھ بات کریں گے پرماتما کی چرچہ کریں گے پھر اس نے سوچا کہ سادھو سنان کر رہے ہیں تو بھی سنان کر لے پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے کچھ چرچہ کریں گے بھگوان کی دروپدی نے سنان کر لیا آدھ پون گھنٹا لگیا اور وستر پہن کے ساڑھی باندھ کے وہ باہر آئی کیا دیکھا کہ مہاتما کی طرف دیکھا کہ چلے تو نہیں گئے سامنے کیا دیکھ رہی ہے کہ مہاتما تو گہرے جلمہ چلے گئے پہلے تو اوپر تھے گھٹنوں سے پانی میں پھر ایک دم نیچے اتنے پانی میں چھاتی پانی میں پہنچ گئے اور ایسے ہاتھ مار رہے ہیں کوئی وستو ڈھونڈ رہے ہیں دروپدی نے جھان سے دیکھا کہ مہاتما کے پاس کوئی وستر نہیں ہے باہر بھی وستر نہیں ہے کنارے پر اور ایک ہی لنگوٹ باندھ رکھا تھا وہ پرانا ہونے سے اس کا دھاگہ ٹوٹ گیا اور وہ بہ گیا پانی میں شرم کے مارے وہ مہاتما اور چھاتی سے اوپر تک ظلم پرویس کر گیا کہ ادھر بہن بیٹیاں سنان کر رہی ہیں آواز سے اس نے محسوس کیا اب انہوں نے آئیڈیا لگایا دروپدی نے کہ یہ مہاتما اندھا ہے اس کو دیکھ رہ نہیں رہا اسی کارن سے یہ در غلط ستان پر آگیا نہیں تو ادھر کوئی پرس نہیں آتا یہ انجان پڑے میں آگیا یا تھی وہاں کوئی آس پاس پرس آ جاتا تو اس کو سزا دیتے تھے اس کو محسوس ہوا کہ یہ مہاتما آنکھوں والا نہیں ہے انہیں تو ادھر نہیں آتا پھر دروپدی نے دیکھا کہ اس کے پاس وہ کوئی وستر نہیں ہے اور یہ مہاتما سرم کے مارے جل میں پرویس کر گیا ہے یہ باہر نہیں آئے گا اور بیچارہ سارا دن اس میں کھڑا رہے گا راتری کے سمیں یہ باہر آئے گا اور پھر اس کو وستر کہاں ملے گا تو لڑکی نے اسی سمیں اپنی ساڑی مت ہے جو رازہ کی لڑکی کتنی کوشٹلی ساڑی پہنتی ہوگی ویچار کر لیجیے پناتما اور اس کو کہتے ہیں کہ لوٹ سکو تو لوٹی ہو رام نام کی لوٹ پیچھے پھر پچتا ہوگے پران زہنگے چھوٹے اب اس کو لوٹ کہتے ہیں بھگوان کو کیسے لوٹنا ہے اب دروپتی نے اپنی ساڑی پاڑ کے اور ظلم بہا دی کہ ماتما کا ہاتھ لگ جائے گی اور یہ اس کو کوپین بنا کے باہر نکل جائے گا وہ ہاتھ نہیں لگی اس کو دکھائی دے نہیں تھا وہ دور سے کھسگی لڑکی نے دوسری ساڑی پاڑی اور پھر بہا دی وہ بھی اس کے لیر ہاتھ نہیں لگی لیر مانے ایک ٹکڑا دوسری پھر پاڑا وہ ایک لیر سی اور وہ بہا دی وہ بھی ہاتھ نہیں لگی سات آٹھ کوپین کب سے کم آٹھ نو انس کی پاڑے تھی اور یہ دو گٹ دیکھ لو کتنے ہو گٹ لگ بگ ڈیڑھ پھٹ ہو جاتا ہے سات آٹھ میں تو آدھے سے زیادہ ساڑی گئی پھر اس نے سوچا کہ بھی ماتمہ ہے پتا کے سمان ہے اور ایسے کوئی یوز نہیں میں دور سے سرم کے ماری میں بھی دور سے ڈال رہی ہوں تو لڑکی نے ایک لکڑی دیکھی لمبی اس لکڑی کے ایک اور لیر پاڑکس اپنے ساڑی کی ایک ٹکڑا اور اس لکڑی کے لپیٹ لیا اور نو لٹکا لیا دے سے زیادہ اور دھیرے دھیرے جا کر کے اس ماتمہ جیسے ہاتھ مار رہا تھا سے کھوز رہا تھا اس کے آس پاس کر دی اور وہ کپڑا جو ہی اس کے ہاتھ لگیا اس نے ترنت پکڑ دیا مضبوطی سے واہاں بگوان بڑی سنی میری تب اس نے دیکھا جیسے ہم دیکھ رہا کریں ایسے لیلا کی ارے یہ تو بھائی کسی بہن بیٹی کا کپڑا ہے یہ تو ساڑی کا کپڑا ہے کہنے لگیا بیٹی آج اتنے میری عزت رکھی ہے میرا پردہ رکھا ہے بگوان تری عزت رکھے گا اور تن گنائے دے اب کہتے ہیں ساد بچن پلٹے نہیں چاہے پلٹ جا برمنڈ رو تو بگوان آ رہی تھی ساد روپ میں اب پناتما دیتے کو ہر دیتا ہے جہاں تہاں سے آن انا دیا پھر مانگتے پھریو پرماتما سنے نیکان اب آپ کے بھاگ میں نہیں سار پرہرد میں نہیں ہے کوئی بستو اب آپ سے وہ دروپتی اوالی ریئرسل کرائی جا رہی ہیں یہ آپ سے دان کروایا جا رہا ہے آپ کو پرید کیا جا رہا ہے اور آنے والی کچھ آپ دائیں آپ کی ایسے ہی ٹلیں گی اب اس کا اردن سے وہاں ہو گیا دروپتی کا پھر کچھ ایسے سرکمسٹانس ہو گئے کہ ان کا چچیرہ بھائی تھا اردنر کا دروپتی کا دروپتی کا اور اس میں راجہ یدشتر راج کرتا تھا اور دروپتی کا دروپتی کا راجہ یدشتر نے یعنی اردن کے بڑے بھائی نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا ان سب ہی نے ملکہ اردنر نے سیسا اس میں لگا دیا اتنا بڑیا محل بنایا کہ سامنے والے کو یہ نہیں پتا لگے یا دور ہے یا کھالی ہے یا کوئی سیسا لگیا ہے اور دریہو دن ان کے تاؤ کے لڑکے تھے یدشتر اردن کے دریہو دن ایک دن اس محل میں چلا گیا اور دروپتی وہاں سامنے کھڑی تھی جیسے وہ آگے کو چلا اس نے سیسا دکھیا کو نہیں وہ اس طرح کا بنا تھا کہ جیسے سیسا ہے نہیں تو اس کے ٹکر لگ گئی ٹکر لگ کہ ایک دم پڑ گیا دروپتی ہسی اور ٹونٹ کس دیا کہ اندھوں کی اندھی ہی سنتان ہوتی ہے اب درتراسٹر اندھے تھے دریہو دن کے پتا تو اس بات کی وہ کالی گھنی مان گیا گھنہ دکھ مان گیا کہ اس نے بہت بندی بات کہہ دی ارجب کی وہ تو دیور بابی تھے چھوٹی موٹی آنسی مزاک عام کر لیا کرتے تھے پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں سونا سنت اور سزن ٹوٹ جڑے سو بار اور درجن اور پاکا کلس ایک دھک درار سونے کو توڑ دیا اب اس نے کچھ بنا رکھا ہے اس نے اس کو توڑ دیا اور پھر جوڑ دے اس میں کہیں پر بھی نسان الگ دکھائی نہیں دیتا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور سنت بھگت آپس میں کواس نہیں ہو جاتا تو وہ اندر دویس نہیں رکھتے اکیشنا مار دونگار اس کی ٹانگ توڑ دونگار ایو کان دے نہیں کواس نہیں ہوگی پھر اسے یاد بھی ناکریشنا میریت گالی دی تھی آوے کوئنے یاد ان کا سبھاو ایسا ہوتا ہے اور ایسے ہی سجن پرس اچھی آتمائیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں دورجن دوست انسان اور جیسے پاک کا کلس جیسے کمب ہوتا یہ گھڑا ایک دک کے مدرار آگی تو دوبارہ نہیں ملے سو جتن کر لے وہ نیاری دکھے گی تو اس ٹائپ کا تھا دوریو دن اس نے تو اس سے دن ٹھان لی کہ اس کا پرتی سود لوں گا اب پھر کیا کیا انہوں نے جوا کھلا جوا میں اس یدیشتر نے سب راجے بھی داؤ پر لگا دیا انت میں کیا کہا انہوں نے دریہو دن اور دروپتی نور لگا دے اور جو آکھے لنیا اتنا بے ایمان ہو سب پتہ نہیں کیے کر دے اس نے سوچا دروپتی نور لگا دوں ہو سکتا میرا راجے واپس آ جا اور دروپتی بھی آ رہ گیا تو پنیاتموں پہلے دھیانت رکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو آدھی نہیں کھیلنا یہ سب سے بڑا سطر ہے اور جو بھاگ میں وہی ملائے جیب کو تو اس کر کے ہم نے یہ سب آنی کارک بستوں کا پریتا کرنا ہوگا تو ادھر سے کیا ہوا کہ دروپتی کو بھی جیت لیا انہوں نے اب دریہو دن نے کہا اپنے بھائی کو دوسرا سن کو اسے چھوٹے والا تھا کہ جا اس دروپتی کو پکڑ کے لاغ گسیٹ کے اور وہاں دروار لگیا ہوا تھا جہاں وہ کھیل رہے تھے جوا اب سارا راج جیت لیا پانڈو بیٹھے وہاں سارے سارے بیٹھ جاؤ یہاں پر تم تو نوکر ہوگے میرے وہ وہاں بیٹھ گئے اور وہاں پورے دروار میں بھسم پتہ مہد رون آچار یہ کرن اور ویدر یہ سب راج بیٹھے گھن مان نے ویکتی دوسرا سن کو کہا کہ جاؤ دروپتی کو لا پکڑ کہے اس سے پہلے ایک باندی ایک نوکرانی گئی دروپتی سے کہا کہ رانی بات بگڑ گی دروپتی نے کہا کیا ہو گیا کہ رازہ یدشتر نے جوہ میں سبھی راج جتا دیا اور تیرے کو بھی دعو پر لگا دیا دری حدن نے جیت لیا اب تجھے لینے آ رہے ہیں اور تجھے ننگی کریں گے وہاں پہ وہ کہہ رہا اس کو لاؤ یہاں صبح ہم ننگی کریں گے کیونکہ ہم تو اندھوں کی سنتان ہیں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے اس کو سرمائی گی نہیں دروپتی کہن لگی کہ باندی تجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے ہرگے ہوں گے مانگی تری بات لیکن ننگی ان کے رہتے کیا ایسا ظلم وہ کر سکتے ہیں اب باندی کہن لگی مجھے نہیں معلوم وہ کہہ رہا تھا دروپتی کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اب اتنے دوسرہ سے پہنچ گیا اور پکڑ کے اس کے بال یہاں سے گشیٹ کے لیا بری طرح بیج دیکھ رکھے سبا میں کھڑی کر دی اب دوسرہ سن نے کہا کہ کیا آدیس ہے بھائی اس کے لیے دریو نے کہا کہ اس کو ننگی کر دے اس کی ساڑی چیر اتار دے ہم تو اندھے ہیں اندھوں کی سنتان اندھی ہوتی ہے ہمیں تھوڑا کچھ دکھائی دے گا اس کا اب یوں کہہ کر کہ اس نے دوسرہ سن جو ہی اس کی طرف چلا اس کا پلہ پکڑ دیا ساڑی اتار نے کے لئے تب اس نے بیسم پتہ مہد درونا چاریے اور کرن کی طرف کہا جو وہاں بیٹھے تھے ان سے پرارتھنا کی نیچی گردن کر لی کیونکہ اس دریہ دن کے دوست ان کو کھا کر ان کے اندر دوست پیدا ہو گیا تھا پھر اس نے دیکھا اپنے پانچوں پانڈوں بیٹھے تھے وہاں پر کہ یہ اب کیسے سین کریں گے میری اس بیجتی کو تب ان کی طرف دیکھا انہوں نے بھی نیچی گردن کر لی کیونکہ وہ وچن میں بند چکے تھے اب اس نے دیکھا کمال کی بات ہوگی کوئی بھی نہیں سن رہا میری اپنا آتما وہاں وہ تین ایسی بلا بیٹھی تھی ایسے سورویر بیٹھے تھے کون درون چاری بسم پتا مہ اور کرن ان میں سے ایک بھی کھڑا ہو کہ نیو کہ دی دی دوس خبردار بیٹی گا آتھ لگا نکم تم کھڑ رہے ہو ایسا ظلم دیکھا نہ سنا ایسی بیجتی کر رہے ہو تم تو دری ایمت نہیں تھی وہ اتنے سورویر تھے ان کو پتا تھا کہ ایک بار اتھیار اٹھا لیا تھا سارا بکل تاری دیں گے اور بسم پتا مہ ان کا سب سے بدرگ آدمی بیٹھا اور وہ بھی دوست بیٹھا رہا ایک بھی اوچھی مندی نیکی تم کیا کرے ہو مان لیجی سب بھا میں ایک بار ٹوکڑنا چیئے تم غلط کرے ہو یہ ٹھیک نہیں اور نہیں مانتا ہے تو اٹھ کچھلا جانا چیئے وہ اٹھ کر بھی نہیں گئے تینوں کے تینوں وہ ہا ہی بیٹھے